جس طرح وہ حدیث ہے کہ میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا تو میں نے سوچا کہ میں جانا جاؤں ٹھیک ہے نا تو پھر میں نے اس کے لئے مخلوق بنائی باطن میں تو یہ ہو گیا ظاہر میں یہ کب ہوتا ہے جب جب کوئی کامل ذات آیا جب جب کوئی مقام وصل والا آیا تو اس نے اپنی پہچان ظاہر میں اس کے ذریعے کرائی اس ولی نے سوچا کہ شاید اس کی عظمت ہے لیکن وہ اس کے ذریعے اپنا عرفان عطا کر رہا تھا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یہ سب کیا ہے تم سمجھے نہیں ہے بھی تک تم سمجھے نہیں کیا یعنی جب تم نے یہ کہا کہ تم ہاتھ بن جاؤ گے تم پاؤں بن جاؤ گے تو تمہارا مطلب یہ ہی تھا نا کہ نیچے تو آ نہیں سکتے مخلوق کے ساتھ وہ جو تمہارا رویہ ہے وہ جو تمہارا سلوک ہے وہ جو تمہارا کردار ہے وہ اس ولی کے ذریعے آشکارہ ہو وہ اس ولی کی پرسنلیٹی نہیں ہوتا جس وقت وہ ہاتھ بنتا ہے پاؤں بنتا ہے اس وقت وہ ہوتا ہے اس وقت وہ ہی ہوتا ہے اس وقت اگرہ اس کا کردار وغیرہ دیکھیں یعنی ہم نے اس بات کو بہت غور سے پڑھا مختلف ولیوں کے ہم نے واقعات سامنے رکھے غوث پاک کا بھی رکھا اور جو دوسرے بڑے بڑے ولی گزریں ان کا بھی رکھا جب ہم نے ان کو حالت جلالیت میں دیکھا تو پھر اس کے بعد ہم نے وہی کردار اللہ کے شخصیت میں جھانکا تو وہی کردار میچ ہو رہا تھا پتہ یہ چلا کہ میں پہچانا جاؤں تو وہ ایک تو وہاں پر پہچان کے لیے بنا دیا صفات میں نزول کر دیا زمین کے اوپر ظاہر کے اندر کیونکہ ہوا ظاہر ہوا الباطن تو زمین کے اوپر ظاہر کے اندر وہ کیسے پہچانا جائے وہ اسی طرح کے جو مقام وصل پر فائض ولی ہیں انہی کے اندر اس نے نزول کیا بے شک ان کے آئینے میں دیکھا وہاں اپنی ذات کو صفات کے آئینے میں دیکھا یہاں پر اس نے انسان کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا بے شک سبحان بے شک بے شک یہاں پر اس نے انسان لکھا بھی ہے حدیثوں میں کہ الانسان میرات الرحمن بے شک یہ لکھا ہے تو وہ اپنا اظہار کرتا ہے جس وقت وہ اظہار ہوا خاص کیفیت ہوتی ہے مقام وصل والوں پر اس کے اندر جو ہے وہی ہوتا ہے جی بلکل وہی کردار اس کا بے شک وہی گفتار وہی طاقت سب کچھ وہی بے شک ہو بہو وہی بے شک وہی ہوتا ہے جی بلکل بے شک میں نے کہا سرکار کی بارگاہ میں جی جی کہ ابھی آپ غیبت میں ہیں جی تو لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئیں گے میرے پاس تو مجھ سے ملیں گے تو مجھ سے ملیں گے آپ کیسے ہیں آپ کا سلوک کیسا ہے آپ کا برطاؤ کیسا ہے یہ لوگوں کو تو نہیں پتا چلے گا نا کہا کہ نہیں جو نئے لوگ آئیں گے تو اس کا ہم اظہار کریں گے نا اس کا ہم اظہار کریں گے ہمارا ہی کردار سامنے نمودار ہوگا اس وقت ہمارا ہی کردار نمودار ہوگا پھر فرمایا کہ جس نے پھر ظاہر میں یہ جس نے پھر ظاہر میں ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کے ہمارا قرب محسوس کر لیا سمجھ گئے تو پھر خوابوں میں آ کر ہم وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے تو جو ظاہر میں محسوس کرتا تھا وہ خواب میں بھی محسوس کرے گا تو پھر اس کو پکا یقین ہو جائے گا کہ یہ وہی ذات ہے جس کے میں انتظار میں تھا یہ اظہار ہوتا ہے اس کے بعد اب یہ جب دو طریقے ہو گئے اس کے بعد جب غیبت سے واپس آئیں گے تو لوگ پہلے سے مل چکے ہوں گے اس سے یہ مراد ہے سمجھ گئے یعنی آپ جو لوگ آپ تو مل لی ہے نا آپ جو نئے آئیں گے ان کو کیسا پتا چلے گا سرکار کتنے شفیق ہیں کتنے رحیم ہیں کتنے کریم ہیں تو وہ جو پھر مقام وصل والے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر وہ بیٹھے ہوں گے تو خاص لمحوں میں سرکار اپنی ذات کا اظہار فرمائیں گے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیا کہتا ہے جب پاؤں میں زبان بن جاؤں گا اس کی جس سے وہ بولتا ہے یہ کیفی ہے جب آئے گی تو زبان سے انہی کا کلام ہوگا جب وہ بولے گا جب وہ بولے گا تو اس بولنے میں وہی شفقت ہوگی وہی کرم ہوگا وہی طاقت ہوگی کیونکہ اس وقت اظہار ہو رہا ہے ابھی لندن میں ایک واقعہ ہوا انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی لندن میں انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی اب وہ بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا شیشے لگا دیئے اس بلڈنگ میں ونڈو اس کے ڈیزائن ایسا ہو گیا کہ سورج کی شوا اس پہ پڑی اور اس کے اوپر پڑھ کے سورج کی شوا نیچے جو گاڑیاں کھڑی تھی اس پہ پڑی گاڑیاں پگھلنی شروع ہو گئی سمجھے تو یہ جو نیوز پڑھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بڑی بلڈنگ کو کہتے ہیں نا سکائی ہاں ہاں تو انہوں نے مزاخن کہا یہ سکائی سکریپر نہیں ہے یہ فرائی سکریپر ہے سمجھ گئے تو اب وہ بلڈنگ سے کیسے جل گئی بلڈنگ میں سورج کی روشنی منقص ہو رہی تھی بلڈنگ تو سورج نہیں ہے نا اسی طرح مقام وصل والا رب نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے کہ جس آئینے میں رب صرف تصویرا نہیں کردار کے ساتھ طاقت کے ساتھ منقص ہوتا ہے یہ بات روحانیت میں کسی نے نہیں سمجھائی جو آج ہم نے کہی اپنی طاقت کے ساتھ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ اپنی ذات صفات طاقت سلوک کردار کے ساتھ منقص ہوتا ہے یہ آئینے ہوتے ہیں ان کے اندر تصویر ہی منقص ہوتی ہے نا کیوں جی اس کے اندر تو تصویر ہی منقص ہوتی ہے نا لیکن نہیں وہ جو ہے ان کے اندر پورے آب و تاب کے ساتھ منقص ہوتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ منقص ہوتا ہے اب سورج کی شعب بلڈنگ کے شیشوں پہ پڑی بلڈنگ کے شیشوں سے وہ گھاڑیاں نیچے جو گھڑی تھی وہ پکلتے ہیں کیوں جہاں اگر ڈائریکٹ سورج کے نیچے بھی کھڑی ہوتی ہیں تو نہ پکلتی ہیں تو پھر یہ بلڈنگ کے اندر کیوں جب منقص ہو کے آئی تو کیوں ہوئی کیونکہ یہ جو جس چیز کے اندر منقص ہوتی ہے نا یہ اس کی شدت کو مگنیفائی کر دیتا ہے اب وہ جو بلڈنگ میں شیشے کے اوپر شعب پڑی اور پھر گھاڑیاں پکلیں تو اس سے زیادہ دھوپ پڑتی ہے نا ڈائریکٹ سورج سے سورج ڈائریکٹ اوپر موجود ہے ان سے گھاڑی کیوں نہیں پکلی تو یہ جو شیشہ ہے یہ اس کے اندر وہ مگنیفائی کرنے کی طاقت ہے بات کو سمجھ میں آیا کچھ نہیں اس نے مگنیفائی کر دیا اس اسے طرح جو وصل والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو منقص ہوتا ہے رب تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا یہ کوئی ایسے ہی کہہ دیا جس وقت وہ پاؤں بنا تو اس وقت پاؤں وہ اسی کا تھا اس میں میں نے کوئی رمز سے کام نہیں لیا اس وقت وہ پاؤں اسی کا تھا اس وقت اسی کا تھا اس وقت وہ جو پاؤں تھا وہ اس کا تھا پھر اگر تو نے رب کے اور اس پاؤں میں جو اس وقت تھا اگر کوئی اختلاف کیا تو تو کافر ہوگی اس خاص لمحے میں جب اس کی زبان سے کلام نکلا تو پھر وہ اسی کا کلام تھا اگر تو نے یہ کہا نہیں جی وہ تو وہ فرما رہے تھے تو یہ پھر کفر ہو گیا تو نے ان کو جھٹلا دیا یہ اظہار اس طرح وہ اوپر بیٹھا رہتا ہے اور لوگ اس کے مزے زمین پہ چکتے رہتے ہیں تو عرفان کا جو ایک طریقہ ہے وہ تو باطن میں ہے لیکن اس باطنی عرفان سے پہلے ظاہری عرفان سے ملاقات کرنی پڑتی ہے تب جا کے ادھر کا عرفان حاصل ہوتا اب میں کہہ رہا ہوں جس نے رب کو زمین پر نہیں دیکھا وہ اوپر کیا دیکھے گا زمین جس نے زمین پر دیکھا وہ ہی اس کو اوپر دیکھے گا اور تصدیق کیسے ہوگی تصدیق کیسے ہوگی جب زمین پر دیکھے گا پھر اس دیکھے ہوئے کو اوپر جو دیکھے گا اس سے ملائے گا کیا جی پھر جہاں جہاں سے اس کا عکس ابرہ ہوگا وہ سامنے کھڑے ہوں گے رب کے بندے آگے کہیں گے کہ ہم نے تجھے دیکھا تو وہ کہے گا کس کے روپ میں اس کے روپ میں دیکھا پھر توسرا آئے گا ہاں جی تو نے بھی دیکھا ہاں جی میں نے بھی دیکھا تو نے کس کے تو نے اس کے روپ میں سمجھ گئے یہ ذریعہ بات سمجھ میں آگئی ہے پھر وہ جو ساتھ کھڑے ہوں گے ساتھ ہوں گے نا ساتھ کھڑے ہوں گے نا اب وہ اللہ کہے گا کہ تُو نے اس کے روپ میں دیکھا تھا نا مجھے تو اس کے روپ کے اوپر جو ہے ہم نے اتنے پردے ڈالے تھے تو تُو نے ہم کو جو ہے بیس ویصد دیکھا اچھا پھر ایک آدمی کہے گا میں نے بھی دیکھا تھا آپ کو اچھا جی تُو نے کس کے روپ میں دیکھا تُو نے اس کے روپ میں دیکھا تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تُو نے پھر مجھے چالیس ویصد دیکھا اگر اس کے روپ میں دیکھا تو کیوں جی پھر ایک اور آئے گا کہے گا میں نے محمد کے روپ میں دیکھا تو اللہ کہے گا پھر تُو نے مجھے پچاس ویصد دیکھا قسم کھاؤ میں کھاتا ہوں قسم جس نے اللہ کو گوھر شاہی کے روپ میں دیکھا اس نے سا فیصد دیکھا لے دوئیے روپ اس کا ہوا لیکن وہ منقص پورا نہیں کر سکتے تھے نا مخلوق تھے نا مخلوق خالق کو پورا منقص نہیں کر سکتی اتنی طاقت نہیں تھی نا اگر رب بھی کسی کو ملے گا پورا سا فیصد تو وہ رب العرباب کے در سے مل سکتا ہے بس اگر کسی کو پورا رب پورا عرفان رب کا ملے گا نا اس دنیا میں گوھر شاہی کے ہی قدموں سے ملے گا یہ راز کی بات ہے یہ راز کی بات ہے اب اس سے پہلے لوگ پردوں میں دیکھ کے چلے گئے ادھر بھی پردہ ادھر بھی پردہ کسی نے کسی کے روپ میں دیکھا کسی نے کسی کے روپ میں دیکھا اب یہ جو انگوٹھی والا معاملہ ہے یہ انگوٹھی والا معاملہ بھی پردہ ہی ہے نا انگوٹھی اگر ننگا رب کو دیکھتے ہیں تو کوئی انگوٹھی انگوٹھی نہیں پہنی اس نے بھائی اگر محمد رسول اللہ کے روپ میں دیکھا تو کیا دیکھا پچاس فیصد رب دیکھا پچاس فیصد محمد نظر آیا کیوں جی وہ جو انگوٹھی پہنی تھی اس میں پچاس فیصد بیوی فاطمہ تھی نا پچاس فیصد ہی اللہ تھا وہ جو پچاس فیصد اللہ کے اوپر ہجاب تھا اس میں انگوٹھی تھی جو بیوی فاطمہ کا تھا بیش اب تم نے جو رب کو دیکھتے ہو مختلف خاجہ بھی رب کا روپ ہے داتا بھی رب کا روپ ہے اب اس میں پرسنٹیج ہے نا ہم نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ ان کے دور میں جو لوگ گزرے تھے ان کو دیکھیں کیا حال ہے ان کا تو ادھر لکھا تھا کسی نے ایک فیصد رب کو دیکھا کسی نے دو فیصد دیکھا انہیں کہا یہ تو سب رب کا روپ تھے ایک فیصد دو فیصد کیا ہوا تو انہوں نے کہا یہ جو پائپ ہوتا ہے ایک اتنا موٹا نلکہ ہوتا ہے ایک اتنا موٹا ہوتا ہے جس نے اتنے موٹے نلکے سے پیا ہوگا یہ گھنٹے اس کی پیاس کتنی ہوگی جس نے اتنے موٹے نلکے سے ایک گھنٹے پیا اس کی پیاس کتنی ہوگی اور جس نے اتنے موٹے نلکے سے ایک گھنٹے پیا اس کی پیاس کتنی ہوگی تو یہ خاجہ داتا یہ روپ تو تھے چھوٹے روپ تھے ایک فیصد دو فیصد روپ اب یہ امام مہدی کا ادنا پیروکار کیسے آگے بڑھ گیا محمد رسول اللہ کے پیروکار کہ وہ پچاس فیصد دیکھا جس نے ننگا دیکھا ننگا بھی دیکھا تو پچاس فیصد زور تھے آگے پردہ تھا نا پچاس فیصد انہوں نے وہ دیکھا پچاس فیصد اس کو دیکھا اور یہ جو امام مہدی کا کتہ تھا اس نے جب دیکھا تو پردہ تھا ہی نہیں سو فیصد ہی دیکھا اس نے بری تھا اس لئے علی وغیرہ سب پیچھے رہ گئے جب امام مہدی آئے تو اتنا علی نے نہیں دیکھا اللہ کو جتنا گوھر شاہی کے عام یہ جو کھوٹے سکھے ہیں انہوں نے دیکھا امام مہدی کی ذات گوا ہے سرکار امام مہدی کی ذات گوا ہے انہوں نے پردوں میں دیکھا یہ پردے ہیں نا انسانی یہ ہجاب ہیں جس طرح لطیفہ انہ کے اوپر ہجاب ہوتے ہیں ایک ہجاب ظلمانی ایک ہجاب نورانی یہ ہجاب ہے نا یہ ہجاب اتر گئے پھر ایک اور بھی ہجاب رہ گیا نا آگے پھر اور بھی ہجاب رہ گیا ننگا تو کس نے بھی نہیں دکھایا بے شک بلکل بے حضور پاک کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے صحیح بات ہے پردہ ہے پردہ ہے نا لیکن امام مہدی نے اپنی زبان سے فرمایا بکہ مار کے فرمایا کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر وہ عشقی عشق ہے جو امام مہدی سے ٹکرا گیا اُدھا کوئی پردہ نہیں ہے نا بیش میں کوئی پردہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوھر شاہی کے ماننے والے گوھر شاہی کو نبی سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہم غستاخ تو نہیں ہیں ان کے اللہ معاف کرے ہم ایسا بےہودی بات کیوں کریں گے بے شک اور یہ ان کا کرم ہے کہ وہ نبی نہیں ہے بے شک یہ انہوں کرم ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں کیوں جی خدا نہ خواستہ نبی ہوتے تو ایک عجاب آ جاتا نا بے شک کیا بات کہ سمجھ میں ہی بات بے شک یہ رب کو ننگا نہیں دیکھ سکتے تھے بے شک اب یہ پرسنٹ کے حساب سے دیکھا بے شک اس کے ذریعے دیکھا تو اتنا دیکھا جتنا اس کا نلکہ ہے بے شک بے شک اب اس طرح یہ تمہیں جب ٹی وی ہیں بے شک پہلے ٹی وی آیا تصویر آنے لگی اس میں رنگین بڑے خوش ہوئے کتنا اچھے اچھی بات ہو گئے پھر انہیں تصویر کو بہتر بنانا شروع کیا بہتر بناتے بناتے پہلے انیلاغ تھا ٹی ویجن پھر ڈیجیٹل ہو گیا کالٹی اچھی ہو گئی پھر ڈیجیٹل کی کالٹی اچھی ہو گئی تو پھر انہیں کہا جی نہیں یہ جو ہے ہائی ڈیفنیشن ہونا چاہیے پھر ہائی ڈیفنیشن اس کے آگئی ہائی ڈیفنیشن کے بعد اور بھی آگے بڑے اب کیا آگیا فور اچھ ڈی اب آگیا فور اچھ ڈی تو یہ کیا ہے کہ چیزیں زیادہ سے زیادہ کلیر نظر آئیں یہ فور کے وے کے یہ خود بخود نہیں ہے یہ تمہارے لئے ایک مثال ہے کہ یہ چیزیں اتنی کلیر ہوتی جا رہی ہیں تو باتین کی ترقی کی وجہ سے ہوتی جا رہی ہیں پہلے رب جو نظر آتا تھا دندلہ نظر آتا تھا اب ادھر بھی فور کے ہو گیا ہے گوھر شاہ کی برکت سے اب بلکل کلیر ہو گیا جب بلے شاہ نے کہا یار بینا نہ کوئی اللہ ہے پا میں ربنا جگڑا پہ جا پہ جا اس کی وجہ یہی تھی مرشد کلیر نظر آتا تھا اللہ دندلہ تو اوروں نے کہا انگور کھٹے ہیں بلکل وہ مرشد تو پاس ہی تھا نا اللہ دور تھا بلکل بلکل اب بلے شاہ کا مرشد کو اتنا پہنچا ہوا تو نہیں تھا نا یہ سب اس لیے جھولی پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کو گوھر شاہی کی غلامی مل جائے جھولی پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم گوھر شاہی کی غلامی مل جائے اور ایک ہم ہیں ہمارے اوپر تو انہوں نے اتنا کرم کر دیا ہمارے ساتھ بھی بیٹھ گئے ہمارے ساتھ سفر بھی کر لیا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے کھاپی بھی لیا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے مزاق بھی کر لیا ہم کو پاؤں بھی اپنے دے دیئے کہ چلو دبا لو میں یہ سوچنے لگا کہ جس نے محبت سے دبائے ہوں گے پاؤں تو کل میشر میں انہی پاؤں کو جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کو کیا پریشانی ہوگی سبحان رہے ہیں سبحان رہے ہیں بلکل پیشان رہے ہیں مسئلہ یہاں ہوگی ہے بلکل لیکن سارے پاؤں دبانے والے نہیں اس مرتبے کو پہنچیں گے بلکل جن کا ایمان یہ تھا کہ یہ وہی پاؤں ہیں بلکل ورنہ ایسے تو بہت دبا دبو کے چلے گئے بلکل جس میں اس محبت سے اور اس حقیدت سے بلکل اچھا جی اب یہ دیکھیں جی 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 تم تصویریں کھچواتے ہو ویڈیو بناتے ہو جی تمہاری کیا کوشش ہوتی ہے کہ یار ذرا اچھی بنایا بلکل بلکل ذرا کلیر نظر آئے بلکل تو اس کی یہ خواہش اب پوری ہو رہی ہے سب سے بہترین کیمرہ گوھر شاہی کا ہے اس سے زیادہ بہتر کلیر اللہ کی پکچر کسی کیمرہ نے نہیں دکھائی تاج تم کو میری باتیں سمجھ میں تم کو پتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تم کو کچھ نہیں پتا ہے میں کہاں سے کس کو کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں یہ سب کیمرہ اچھے تھے بلکل یہ کیمرہ اچھے تھے لیکن یہ جو کیمرہ ہے یہ وہی دکھا رہا ہے جو وہاں پر ہے یہ جو کیمرہ گزر گئے اللہ ان کے کیمروں پر رحم کرے بلکل 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 وائٹ کیمرہ کوئی آئیں بلکل بورڈر پار کے امرے تھے بلکل 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 تصویر دیکھیں حسین اور جمیل تصویر لے کسی نے جی تو اس تصویر کو دیکھ کے آج میں لٹو ہو جاتا ہے بلکل چاہیے 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 اب یہ تصویر کا بھی معاملہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ والدین اور لڑکیاں ان کی جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو فوٹوگرافر کے پاس جاتے ہیں والدین اور لڑکیاں بھی کہ ہماری کوئی اچھی سی تصویر بناو رشتوں کے لئے بھیج نہیں تو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے پورام تو لڑائی ہو رہی تھی دو گھرانوں میں یعنی لڑکی کی شادی ہونے والی تھی لڑکے سے ایک دن پہلے لڑکے والوں نے منع کر دیا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی ہمارے سے دھوکہ ہوا ہے انہوں نے پوچھا کیا دھوکہ ہوا ہے بولو جس لڑکی کی تصویر ہم کو دکھائی تھی یہ تو وہ لڑکی ہے ہی نہیں تو پھر بعد جب آگے نکلی تو پتہ چلا کہ لڑکی تو وہی تھی ہے لیکن وہ جو تصویر بنوائی تھی اس نے جو ہے فوٹو شاپ میں ٹچ ٹاج کر کے اس کو خوبصورت بنا دیا تھا بلکہ بے شک جی بے شک تو تصویر دیکھ کے آدمی جو ہے وہ یعنی اس کے جو ہے اوپر فدا ہو جاتا ہے بلکہ بلکہ اچھا اب آدمی خوبصورت ہو اور کیمرہ خراب ہو تو بھی یہی حال ہو جائے گا بے شک تو پھر تو بیکار ہو گیا نا بندہ خوبصورت ہے اس کی جو ہے تصویر کوئی لینے والا اچھا ہے ہی نہیں تو آج تک اللہ کا یہی رونا رہا بے شک تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں بے شک بلکہ بے شک اور کیمرہ اتنا اچھا آ گیا کہ کیمرے میں جب انہوں نے اللہ کو دیکھا تو لوگ اللہ پر فدا ہو گئے ادھر جا کے دیکھا کہا کہ یہ کیا دکھا دیا یہ کہ میں گفتگو کر رہا ہوں مجھے پوچھنا نہیں کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے نہیں پتا کس نے کہا اگر سننا ہے تو سن لو ہرنا میں چوب ہو جاتا ہوں اب یہ وہ کیمرہ ہے کون سا اس کیمرے کے اندر ہمارے پاس ایک سامسنگ کا کیمرہ ہے تو اس سامسنگ کے کیمرے میں کیا ہے کہ ایک اس میں یعنی میں دکھاتا ہوں تم کو تاکہ تم کو سمجھ میں آئے بات ہم تو مثالوں سے سمجھاتے ہیں اب یہ کیمرہ ہے یہ کیمرہ ہے اب اس میں ایک موڈ ہے اس میں موڈ ہے بیوٹی فیس بلکل اب یہ جو بیوٹی فیس کا جو موڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ تصویر لیں گے تو آپ کے چہرے پر جو بھی دانے شانے کالے نیلے پیلے جو بھی داگ دھبے ہوں گے یہ موڈ خود بخود ان کو ختم کر دے گا اور جب تصویر آئے گی تو بڑی حسین آئے گی ایسے ہوں گے نہیں آپ ایسے ہوں گے نہیں بے شک سمجھیں تو یہ کیمرہ کی فنکاری ہے بات کو سمجھ میں آئیے اب جو گوھر شاہی کے کیمرے سے جنہوں نے اللہ کو دیکھا اب کیمرہ گوھر شاہی کا ہے اس کیمرے کی خوبصورتی جو ہے اس اکس کو لگ گئی جو نظر آ رہا ہے خود بخود اس کی تصویر حسین ہو گئی خود بخود اس کی تصویر حسین ہو گئی اور گوھر شاہی کے کیمرے سے ہٹا کے اگر اس کو دیکھیں تو کہیں گی یہ وہی ہے یہ وہی اللہ ہے جو گوھر نے زمین پہ دکھایا تھا نہیں نہیں وہ کوئی اور ہے وہ کوئی اور ہے یہ تو کوئی اور ہی ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کو کیوں بھیجا امام مہدی کو اس لیے بھیجا تمہارے کیمرے خراب تھے اللہ کو تو اپنا بزنس سمالنا ہے نا اللہ کو تمہاری رشتداری یہ ہے موسیٰ ایسا سے کیوں جی بے عیسیٰ موسیٰ سے اللہ کی کوئی رشتداری تو نہیں ہے نا بے شک کام پیارا ہوتا ہے چام تھوڑی پیارا ہوتا ہے بے شک تو اللہ جو ہے اتنا جو مہدیب ہوا امام مہدی کے آگے بلا وجہ تو نہیں ہوا بے شک کہ پوری دنیا کو ایک یعنی ٹھیکہ ایک ہی ذات کو دے دیا ان کے کیمرے سے کوئی جو دیکھے گا تو میری تو سیلی بڑھ جائے گی بے شک تو پھر پوری دنیا کا ہی ٹھیکہ دے دیا بے شک کہ سب کو آپ ہی بیچو مجھے سبحان داری آز بے شک تو پھر وہ وقت آ گیا کہ پھر اللہ تعالی نے جہاں سارا ٹھیکہ وہ گوھر شاہی کو دے دیا بے شک اب پوری دنیا میں جو بھی اللہ کا خریدار ہے وہ گوھر شاہی سے خرید لے بے شک اور دام بھی نہیں زیادہ بے شک دام بھی نہیں سبحان داری آز کچھ سمجھ میں آئی ہے بات بے شک تو جو اس کیمرے سے جو دیکھ رہے ہیں رب کی تصویریں بے شک اس کے اندر یہ معاملہ ہے ایک تو سو فیصد ہے اللہ اوپر سے وہ بیوٹی فیس بن گیا ہے کیمرے کی برکت سے بلکل سبحان داری آز سبحان داری آز مرحبا سرکا سبحان داری آز یہ بات جو ہے وہ سوال والی نہیں اس میں سوال کی اجازت نہیں ہے اس میں سوال کرنا بھی مت سوچنا بھی مت ورنہ یہ نکل جائے گا فیض یہ سوال والا نہیں ہے سوال والی باتیں تعلیم کی ہوتی ہیں یہ تعلیم نہیں یہ عشق کی یہ عشق کی بات ہے لیکن وہ تعلیم کی تھی کہ اس کے ذری نظر آیا اتنا فیصد اس نے اس کو دیکھا اس نے مرشد کی آمیزش اتنی تھی پھر غوث پاک کے ذری دیکھا تو اتنا وہ دیکھا اتنا مرشد کی آمیزش تھی حضرت ری نے حضور پاک کے آئینے میں دیکھا تو اتنا رب تھا اتنا مرشد کی آمیزش تھی سو فیصد اگر کسی نے رب کو دیکھنا ہے تو وہ پھر غور شاہی کے ہی آئینے سے دیکھے آج سمجھ میں نہیں آئی تو کل ضرور آئے گی یہ بات تمہیں مریبات اسی طرح لوگ آئے ہیں آپ فانا فی شیخ بھی ہوتے ہیں فانا فی شیخ بھی ہوتے ہیں تو کوئی ہوتا ہے فانا فی شیخ وہ ہے ہی بس ہوتا ہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک فیصد اظہار ہو رہا ہے چلو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں چلو جی فانا ہو گیا یہ بات کوئی ہے کسی سے دو فیصد ہو رہا ہے اب وہ ایک دو فیصد نظر نہیں آتا نا بلکل رجسٹر میں لکھا ہے کہ چلو بھئی کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے نہیں انہوں نے اٹھایا ہاتھ کبھی ہفتے دیر ہفتے میں ایک ہاتھ جملہ ویسے ہی نکل جاتا ہے جیسے سرکار کا نکلتا ہے اس طرح وہ ایک فیصد دیر فیصد دو فیصد سوا دو فیصد والے ہیں بلکل سمجھ گئے نا جب بات ستر فیصد سے آگے بڑھتی ہے پھر وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں ارے یہ تو سرکار کی طرح چل رہا ہے یہ تو ایسا چل رہا ہے اور پھر ایک ہوتا ہے سو فیصد اب جو سو فیصد ہے اب جو سو فیصد ہے وہ حضم نہیں ہوتا سو فیصد حضم نہیں ہوتا کہاں ہوگا حضم سو فیصد تو پھر وہ حضمے کے لیے تو پھر گالیوں کی ٹیبلٹ ڈالیں گے دو چار شیطان پال لیں گے گھروں میں نہیں سمجھے پھر کچھ اور بھی عرکتیں کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ جو سو فیصد والا جو معاملہ ہے نا وہ لوگوں کے آگے ہجاب میں آ جائے لوگوں کے آگے ہجاب میں آ جائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہاں سے تو سو فیصد اظہار ہو رہا ہے یہ تو بڑا اچھا انہا ہے میں یہاں چوب ہو جاتا ہوں اتنا جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ تمہارے سینوں میں اتنا جو تھا وہ چلا گیا ہے اتنا چلا گیا ہے اب یہاں پر سب ہی بیٹھے ہیں نا تمہاری تو پیاس نہیں بجی تو بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں تمہاری تو پیاس نہیں بجی لیکن آہستہ آہستہ کریں گے اب ایسے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے جو ہے نا لگا دیا کریں گے فلم میں لیکن یہ بات آج سمجھنی ہے کہ جب وہ بول رہا ہو کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاں بن جاتا ہوں اس وقت جو ہے وہ کوئی مثالی مثالی نہیں ہے اس وقت سو فیصد وئی ہے سو فیصد وئی ہے سو فیصد وئی ہے ایک دو فیصد نہیں جب وہ ہاتھ بنا ہوا ہے جس وقت جس وقت ہاتھ بنا ہوا ہے بس تو پھر وہ وہی ہے اس لیے جو اس طرح کے اب اس سے پہلے تو سو فیصد والے آئے نہیں دنیا میں وصل والے پھر بھی وصل والوں کے اگر کسی نے بید بھی کی تو ان کے ایمان چلے گئے اس لیے وصل والوں سے نقصان زیادہ ہوتا ہے لوگ فائدہ کم ہوتا ہے پھر اس کی تجبیر کیا کرتے ہیں کم کم لوگوں سے ملتے ہیں کم کم ملتے ہیں کم ملیں گے تو نقصان کا اندیشہ بھی کم ہوگا زیادہ ملقاتی ہوں گی تو نقصان کا اندیشہ بھی زیادہ ہوگا لیکن اب دس بارہ سال کی جو تعلیم و تربیت ہو گئی ہے اب اس کے نتیجے میں تم لوگوں کو علم کے ذریعے اپنا عقیدہ تو ایسا بنا لینا چاہیے نا بے شک کہ بھئی یہ جو ہے اچانک ہی کچھ کہیں جو ہے کچھ ہو نہ جائے تو سنبھل کے بیٹھ جاؤ کہ اچانک بیٹھے بیٹھے اگر جس کے سامنے بیٹھے ہیں وہ غائب ہو جائے اس کے پیچھے کوئی اور آ جائے اس لئے پہلے سے یہ دب سے بیٹھ جاؤ جس سے رب بلے شاہ نے کہا مسجد دھا دے مندر دھا دے دھا دے جو کچھ تیندہ ہے ایک بندے دا دل نہ ڈامی رب دل آمی چلندہ تو کسی کی دلازاری نہ کرو کافر کی بھی کیوں تم کو پتہ نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں کس کے دل میں رب رہتا ہے اگر پتہ ہو کہ اس کے دل میں رب رہتا ہے تو پھر تو اس کی تو عدب کرو باقی سب کو بھول جاؤ لیکن پتہ نہیں ہے نا کہ کس کے دل میں رب ہے لہٰذا کسی کی بھی دلازاری کرنا کفر ہے کسی کی بھی دلازاری کرنا کفر کیوں ہے کہ تم کو پتہ نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں کس کے دل میں رب رہتا ہو اگر پتہ ہو کہ نہیں اس کے دل میں تو رب ہے باقی کے نہیں ہیں تو بس اس کا عدب کرو باقی کا نہ بھی کرو تو خیر ہے لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے دل میں رب ہے تو پھر سب کی دلازاری کے لئے قانون ہو گیا کہ کسی کی بھی دلازاری مت کرو کفر ہے اسی طرح اگر تم کو یہ پتہ چل جائے یہ مقام وصل والا ہے بارہ بجے اس کے اندر کوئی اور بولے گا اس کے بعد کوئی بھی نہیں بولے گا یا خود ہی بولے گا تو بارہ بجے عدب کر لو بارہ بجے کے بعد بھلے عدب نہ کرو لیکن اگر تاہیم کا ہی نہیں پتا ہو کہ کب بدل جائے کب وہ بولے کب یہ بولے تو پھر ہر وقت چوکن نہ رہنا پڑے میرا یہ خیال ہے بلکل این حق ہے بلکل این حق ہے حق احسان ہے جو آپ کو بات سمجھ لوگوں کے فائدہ ہے جو میں نے بات کری ہے آپ اس بات سے کرم آزیم کو خور یہ بھی سمجھنا آگئی ہے آج پہلی مرتبہ کہ وہ کیوں اپنے اکس پر عاشق ہوا کیمرہ بہت شاید آتا ورنہ جیسے میں اگر آپ کو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اتنا آپ نے سمجھتا نہیں ہوگا لیکن آپ نے جس سے اگر تصویر اتاری تو اس عطس کو دیکھ کے میں اپنے 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 پر بھی فیدہ ہو جائے یہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ وہ جو اکس پڑھا تھا نا اس کے اندر مسارہ لگ گیا تھا اوپر کا کہا تھا نا بلکل آپ سمجھ میں آگیا ہوگی یہ کوئی غستاخی نہیں ہے اتنا اللہ کی شخصیت اور کردار کا اتنا اتنی تناسب میں اظہار محمد رسول اللہ سے نہیں ہوا جتنا امام مہدی کی ذات سے ہو رہا ہے یہ کوئی غساقی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور میں نے کوئی ایک گھر تو نہیں بنائی ہے سرکار کی تخریر میں بھی اس کا ثبوت ہے کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو بس وہ پھر آشی کی آشی کی یہ فرمایا ہے جو امام مہدی سے ٹکرا گیا پھر وہ عشقی عشق ہے وہ یہی بات ہے یہ نہیں کہا کہ جو حضور پاک سے ٹکرا گیا تو وہ عشقی عشق ہے کیونکہ بہت سے لوگ حضور پاک سے ٹکرا گیا وہیں گر گئے نہیں یہ تو ثبوت والی بات ہے نا حضور پاک سے ٹکرا ہے تو کوئی ایک آگے گیا باقی سب وہیں گر گئے قدموں میں تیرے جینا مرنا کیا اور آگے جانا ادھر ہی رہ گئے نا لیکن ادھر ایسا نہیں ہے ادھر یہ ہے کہ اگر امام مہدی سے ٹکرا گیا ٹکرا گیا مطلب وصل میں چلا گیا اگر امام مہدی سے واصل ہو گیا تو بس پھر اسی سے واصل ہو گیا کیونکہ سو فیصد یہاں پر اس کا جلوہ ہے یہ بات لوگوں کو بھی عام کو بھی سطح پبلک سطح پر بھی سمجھانی ہے ان کو بھی یہ بات بتانی ہے پاکہ ہم کی سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے دیدار تو پہلے بھی ہوا دیدار تو پہلے بھی ہوا اب وہ دیدار کیسا تھا جیسے ہی آج کل یہ گوریاں جو پھرتی ہیں تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے جو نظر آنا ہے اس کے اوپر پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہے حسب توفیق کسی نے زیادہ اوریاں کر رکھا ہے اپنے آپ کو کسی نے کم لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سڑک کے اوپر کوئی بلکل ہی علی فنون ہو ایسا نہیں ہوا یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ امام مہدی گوھر شاہی نے اللہ کو بلکل ننگا دکھا دی آپ نے سب دکھایا ہے یہ سرکار گوھر شاہی کے کیمرے کا کمار جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ لینز جو ہے کارل زیز سب سے آلہ لینز ہے باقی اور بھی لینز ہیں لیکن یہ لینز بہت زیادہ کلیر دکھاتا ہے تو لینز لینز کا فرق ہے اب یہ جو لینز ہے یہ ریاض الجنہ کا لینز ہے آپ جنہوں نے اتنا کلیر رب کو نہیں دیکھا وہ بیچارے مخالطے میں ہی ہیں کہ بہت نہیں کیسا ہے ہیولا ہی نظر آتا ہے اب انہوں نے جو دیکھا اس کیمرے سے اب اس کے اوپر کچھ کہیں گے جو سرکار کی بارگاہ سے بھی اگر اس سے پہلے کچھ اس طرح کی سنیئے بات تو وہ بھی ملا دیں سبھان ناری تصدیق ہو جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے جب امام مہدی کی باگر ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوگا جس کی صحبت میں اگر بیٹھے تو وہ اللہ کی صحبت میں ہی بیٹھے تو یہاں پر وہ بات نہیں بلکل سمجھنا آ رہے آج کہ انہوں نے خود اپنی طرف کیوں نہیں کہا ہے شاہرہ بلکہ امام مہدی کی طرف کر کے کہا اور اسی اشتیاق میں جو ہے سرکار نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں نم ہو جائے گا کہ ایک مرتبہ علیہ السلام نے بھی ان کو جو ہے یہ باتیں سمجھائیں گے بھئی نم کیوں نہیں ہوں گی نم کیوں نہیں ہوں گی بلکہ بھئی اتنا کلیر انہوں نے دیکھا نہیں نا بلکہ جس عکس کے اوپر اللہ عاشق ہے وہ عکس تو امام مہدی میں ہے بے شک جس کے اوپر وہ عاشق ہے وہ تو اپنے حبیب کو دیا نہیں بلکہ تو جس کو دیا ہے اسی کی یاد میں روئیں گے نا بے شک ادھر چلے بھی گئے یہ تو لوگوں کی بات ہے یہ ہمارے جو ولی ہیں یہ ہمارے ولی بھی ایسے ہی ہیں انہوں نے بھی بڑی بڑی باتیں جو ہیں کہہ دی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ولی ہیں انہوں نے بھی بہت مبالغہ سے کام لیا ہے سمجھے ہیں وہ جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ سے گلے ملا اور یہ ہوا اور وہ ہوا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ ہے میں اس کمرے میں آپ اس کمرے میں تو گلے کتھ ہیں وہ عالم وعدت میں وہ عالم عادیت میں عالم عادیت میں جائیں نہیں سکتے تو پھر گلے کہاں سے ملی ہے بے شک بے شک بے شک بے اگر اس میں گز جائیں تو وعدت متاثر اللہ کی عادیت متاثر ہو جاتی تو پھر گلے کتھوں بے شک بے شک ملے کہاں سے ملی ہے بے شک بے شک ایسے ہی فیضہ ہم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں نے پیار محبت میں وہ سکر کی حالت میں بول دیا ہے تو اللہ نے کہا چاہیے ہی پاگل بول میں تو کون سا قرآن میں میں نے بھیجا ہے یہ ان کی باتوں پر کون یقین کرے گا بلکل صحیح سمجھے تو پھر ہم نے جب ہی دیکھا تو ولیوں کی باتوں پر بھی ہم کو کوئی یقین نہیں رہا اور دیکھو نا وہی بات ہے نا مولیوں جیسی کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے وہ ہو گیا یہ ولی بس بھولتے رہتے ہیں بس اللہ ان کو معاف کرے بلکل صحیح اتنی کلیر پکچر نظر نہیں آئی بلکل یہ روتے رہے کس قدر شوق ہے مجھے ملنے کا یہ یہ شان ہوگی بلکل ان کے کیمرے سے اگر میں دیکھوں تو پتہ نہیں کیا حال ہو بے شک بات یہ کیا ہے کہ ان کے امام مہدی کے کیمرے سے دیکھوں تو پھر کیا حال ہو بے شک کہیں یہی تو نہیں ہے وہ رات جو جھکا وہ سروالہ تھا بے شک سبحان ناریہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو بے شک سبحان ناریہ ان کے کیمرے سے دیکھ لیتے ہیں بے شک سبحان ناریہ سبحان ناریہ